پاکستان سوپر لیگ کے میچ میں اسلام آباد جنائٹڈ نے پشاور ظلمی کو آسانی کے ساتھ شکست دے دی اسلام آباد جنائٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے چار وکٹوں پر ایک سو چھانوے رنز کا مجموعہ تشکیل دیا شاہداب خان نے اکی آون گیندوں پر اسی رنز کی شاندار ایننگز کھیلی آگا سلمان سہنتیس اور آزم خان انتیس رنز بنا کر نمائیا عدف کے تاقب میں پشاور ظلمی نو وکٹنگ گوا کر صرف ایک سو سٹھ سٹھ رنز ہی بنا سکی ظلمی کی آجی ٹیم صرف اٹھارہ رنز پر ہی پیویلین لوٹ گئی آمیر جمال نے دھواندھار ستاسی رنز بنا کر ٹیم کو سہارہ دینے کی کوشش کی لیکن کسی دوسرے بلے باز نے ساتھ نہ دیا محمد حارس اور سائم ایوب ایک ایک رن بنا کر آؤٹ بابا رازم اور پال صفر پر پیویلین لوٹ گئے سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصود نشستیں الوٹ نہیں کی جا سکتی الیکشن کمیشن کا تمام خالی مقصود نشستیں دیگر جماعتوں کو الوٹ کرنے کا فیصلہ سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے آئین کی آرٹیکل 53 کی شکت ہے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 104 کے تحت فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا سنی اتحاد کاؤنسل خواتین اور اقلیتی نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ کا اختلافی نوٹ اور گوادر سے 85 فیصد پانی نکال لیا گیا ڈی جی پی ڈی ایم میں بلوچستان جہاں زیب خان کہتے ہیں حالیہ بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں پاک آرمی نیوی ایڈمنسٹریشن جی دی اے اور دیگر اداروں نے اپنا کردار ادا کیا انہوں نے حکومت سندھ کا بروقت ہیوی پمپنگ مشنری فراہم کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا